سکن کیر روٹین is only for females فرسٹ اف آل تو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے سکن کیر روٹین صرف لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بیسک سکن کیر سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا سکن کمپلیکشن ڈارک ہے یا فیر ہے دونوں سکن ٹونز کو ایکوالی کیر کی ضرورت رہتی ہے یہ سب باتیں آج کی ویڈیو میں کلیر کرنے والی ہوں اور ہوپ سو آپ اپنی سکن کیر روٹین سٹارٹ کر دوگے بہت ہی افورڈیبل اور سمپل سکن کیر روٹین بھی شیئر کروں گی آپ مانو یا نہیں ہماری لوگس میٹر کرتی ہیں فیس کیر is very important بوائز کی سکن بہت جلدی ٹین ہو جاتی ہے ڈرڈ پولیوشن زیادہ ٹائم باہر رہتے ہیں بائک پر ادھر ادھر سو میبی ابھی اتنا ڈیفرنس فیل نہ ہو برٹ آفٹر تھرٹی آپ کی سکن پر رنکلز آنے لگیں گے اور سکن کا بیڑا ہر کو جکا ہوگا اس لیے سکن کیر روٹین ہونا بہت ضروری ہے میبی ایک ویک سکن کیر کے بعد آپ کو ہمیں کوئی ڈیفرنس دکھائی نہیں دے رہا تو بھی پیشنٹ ریزرٹس ملیں گے اور لانگ ٹائم ریزرٹس ملیں گے اب پروڈکٹس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو اپنی سکن ٹائپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اپنا سکن ٹائپ جاننے کے لیے آپ اپنی فیمل فرینڈ کی ہیلپ لے سکتے ہو اور اگر یہ پوسیبل نہ ہو چلیں تھوڑی ہیلپ میں آپ کی کر دیتی ہوں شار لینے کے بعد تیس منٹ تک آپ نے فیس پر کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا اگر تو آپ کی سکن رف ٹائٹ فیل ہو رہی ہے تو آپ کی سکن رائے ہے اور اگر آپ کو سکن شائنی اور گیسی فیل ہو رہی ہے سپیشلی یور ٹی زون ہیڈ نوز چن پر تو آپ کی سکن کمبینیشن ہے نورمل ٹو آئیلی ٹائپ سکن ہوپسو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں سکن کے روٹین اور کچھ پروڈکٹ ریکیمینڈیشنز کی بیسک سکن کے روٹین اس کارڈ سی ٹی ایم ایس بٹ ہم اس میں ایک اور سٹیپ ایڈ کریں گے کلینزنگ، ٹوننگ، ٹریٹمنٹ، موسچرائزنگ، سنسکرین اتنے سارے سٹیپس کہ سارا ٹائم سکن کے رہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی سیمپل سٹیپس ہیں پانچ سے چھ منٹ میں آپ کی ساری سکن کے روٹین ہو جانی ہے مون دونے کو یہ کلینزنگ کہتے ہیں جو کہ موسٹ لی بوائز کا ٹوٹل سکن کے روٹین ہوتا ہے آئی ریکیمینڈیٹ کلینزنگ کے لیے آپ مائلڈ آپشن سیلیکٹ کریں لائک ہمالیا کا نیم پیریفائنگ فیس واش یا پھر کلین اینڈ کلیر یہ دونوں فیس واشز آل سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہیں اس فیس واش کو آپ نے مارننگ اور نائٹ ٹائم دو بار فیس کو کلین کرنے کے لیے یوز کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ آپشنل ہے وچیز ٹونر اس کے لیے آپ روز وارٹر کو ایز ای ٹونر یوز کر سکتے ہو سکن پر پورز کی اپیرنس کو کافی کم کر دیتا ہے اور ہمارے سکن کے پی ایچ کو بھی منٹین رکھتا ہے جیسے ایکنی بریک آؤٹس کا پرابلم کافی حد تک ریڈیوز ہو جاتا ہے تھرڈ سٹیپ اس آلسو آپشنل آپ کرتے ہو تو بہت اچھا ہے نہیں یوز کرنا چاہتے تو اس یور پرسنل پریفرنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں سرم ہماری سکن پر کیسے کام کرتے ہیں یہ سپیسفیکلی آپ کے سکن کنسرنس پر کام کرتے ہیں لائک ایکنی ہے یا پھر سکن میں پیگمنٹیشن ہے آپ سکن کو برائٹن گلوئنگ بنانا چاہتے ہو یہ آپ کے سارے سپیسفیک کنسرنس کو ٹارگیٹ کرے گا تو ایکنی پیمپلز کے لیے میں آپ کو ریواج کا ٹی ٹری سیرم ریکمینڈ کروں گی اور سکن برائٹن کے لیے آپ وائٹمین سی سیرم یوز کر سکتے ہو درمشائن کے وائٹمین سی سیرم کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں سو لیٹس موو آور فورت سٹیپ جس کو آپ بلکل سکپ نہیں کر سکتے سکن کو نریشمنٹ اور ہائیڈریشن دینے کے لیے یہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے تاکہ سکن سوفٹ اور سپل دکھائی دے موسٹرائزز کے بھی آپ کو مارکٹ میں کافی سارے آپشنز مل جائیں گے بہت ایکسپینسیو بھی ہوں گے اور بہت سستے بھی بٹ میں ریکمینڈ کروں گی آپ جیل بیس موسٹرائزنگ کریم میں نویسٹ کرو آل سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہیں اور ریزرٹس بھی اچھے ہیں یہ ایک افوڈیبل اپشن ہے اور اگر آپ یہ بھی بائی نہیں کرنا چاہتے تو انتہائی سستہ اپشن ایلوویرہ جیل یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو بٹ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ پونڈز کا سوپر لائٹ جیل ہی یوز کرو آپ کو اپنی سکن اچھی کرنی ہے تو پھر اتنا تو کرنا پڑے گا اور اوور در ٹائم یہ آپ کی حیبٹ بن جائے گی تو یہ ہمارا لاسٹ ٹائپ ہے سنسکرین اپلائے کرنا اور یہ سب سے ضروری سٹیپ ہے آپ اپنے آپ کو ٹیننگ بریک آؤٹس ٹائم سے پہلے ایجنگ سے بچانا چاہتے ہو سکن کی کوالیٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہو سنسکرین مست اپلائے کرنا ہے اس میں میں آپ کو جو آپشنز دوں گی وہ وائٹ کاسٹ نہیں دیتے یوویل کا سن بلوگ اچھا کام کرتا ہے آپ کوئی بھی سنسکرین یوز کریں وہ 50 to 60 SPF کے درمیان ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کم SPF والی تو کام نہیں کرنے والی سپیشلی سمرز میں اس کے علاوہ سکن ایکوہ کا یہ سنسکرین امیزنگ پروڈکٹ ہے تھوڑا ایکسپینسیو ہے بٹ لیکوڈی کنسسٹینسی میں آتا ہے سکن میں جلدی ہی ابزورب ہو جاتا ہے اور کوئی وائٹ کاسٹ بھی نہیں دیتا سنسکرین آپ کو ہمیشہ تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں ہی اپلائے کرنا ہوتا ہے سنسکرین آپ کو صرف مارننگ میں ہی کرنا ہوتا ہے اور نائٹ میں یہ سٹیپ آپ سکپ کر دوگے تو جی سکن کیر روٹین تو اب ہماری دن ہے اب کچھ اور چیزیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور آپ کو ہندر پرسنٹ ریزرٹس ملیں گے آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پیننا ہے ہیلڈی ڈائیٹ لینی ہے اور ایکسرسائز یا کوئی بھی فیزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں ضرور انکلیوٹ کریں یہ ساری چیزیں پرسنٹو پرسنٹ ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ہماری لائف سٹائل چوائسز بھی بہت میٹر کرتی ہیں اور ڈیلی شار بھی لینا ہے اچھا جی تو اب آپ کو ریزرٹس کب دکھنا سٹارٹ ہوں گے اٹ لیسٹ آپ نے سکس منت خود کو ضرور دینے ہیں اس میں نو ڈاؤڈ آپ کو بیچ بیچ میں ریزرٹس دکھائی دیں گے بٹ جو ڈراسٹک ریزرٹس ہوتے ہیں جو ہر کوئی آپ کی سکن میں نوٹس کر سکے وہ آپ کو کچھ منت بعد ہی دکھیں گے بٹ ریزرٹس گارینٹیڈ ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کومیٹس بھی کیا جا سکتے ہیں تاکہ مجھے بتا چل سکے آپ کے ویڈیو کیسی لگی ہے ٹیک کیر آف یورسیلف